تمام امت مسلمہ سے بہتر امت وہ غزہ اور رفع کی ہے جو اتنا ظلم سہنے کے باوجود قرآن کو سینوں سے لگائے خیموں میں پناہ گزین ہے اختوس ہوتا ہے پاکستان کے اندر کردار بجا کے فلسطین کے حوالے سے بات اٹھاتے فلسطین کا نیرٹیو پوری دنیا کے سامنے رکھتے احتجاج پر پابندی لگا دی گئی ہے اگر کوئی شخص غزہ اور رفع پر بات کری رہا ہے تو آپ کیسی جماعتیں اسلامی ہیں کہ آپ نے اس دھرنے سے لا تلقی کا اظہار کر دیا سوال اٹھا سکتا ہے کوئی بات کر سکتا ہے کوئی نہیں بات کرے گا کیونکہ اس وقت امت کا بڑا مسئلہ امت کے اندر تفریق ہے ایک اونٹنی کا رونا آپ کے سینوں میں پیوست ہو گیا وہ غزہ اور رفع کے اندر بلکتی بچیاں وہ روتے بچے نظر کیوں نہیں آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسلام آزائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین جواد احمد شاید آپ ان شخصیت سے واقف ہوں بیسیکلی یہ ایک موسکار گلوکار ہیں پاکستان کی موسکی کی دنیا میں انہوں نے کچھ نام فیم بنایا ہے پاکستان کے کچھ ملی نغمے انہوں نے گئے اور کچھ گانے والے گا کے اپنی ایک محدود سی پہچان بنا لی جب یہ موسکی کی دنیا میں فیل ہو گئے بڑے بڑے نام جیسے کیلی زفر ساہر علی بگا کوئی بڑی بڑی موسکار جو گلوکار انہوں نے آکے اور آج کی چاہت فتح لی خان آئے تو ان کی مارکٹ ڈاؤن ہو گئی تو جب مارکٹ دیکھا کہ ڈاؤن ہو گئی ہے لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں موسکی جو ہے ان کی پسند نہیں کی جاری ہے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام تھا برابری پارٹی پاکستان برابری پارٹی پاکستان کا کوئی اور تو ہمیں کام مام نظر نہیں آیا بڑی میں نے کوشش کی بھی لاکھ سے پہلے کوئی برابری پارٹی پاکستان کا کوئی میسیو کام میں لے کے آؤں جو آپ سے شیئر کروں میں اس پر ڈسکس کروں لیکن رکشوں کے پیچھے چند پنکفلٹ کے علاوہ مجھے کہیں برابری پارٹی پاکستان جو ہے برابری پارٹی سوری اس کا کوئی کام نظر نہیں آیا رکشوں کے پیچھے چھوٹ چھوٹے بینر اس کا جو ہے جو ہے وہ نظر آیا مجھے اور اس میں برابری پارٹی پاکستان آپ کی پارٹی ہے جی مزدود کی پارٹی ہے اچھے چھل کا بات جو ہے جیسے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بولتے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے جو قائدین ہیں وہ بڑے نیک سیدھت اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی انہوں نے جان ساتھ دلانے کے لیے جیسے کہ ہمارے سرسدان دیتے ہیں وہی انہوں نے پنکفلٹ پر درج کی ہوئے اس کے علاوہ کہیں مجھے برابری پارٹی پاکستان جو ہے کسی کنونچن میں پاکستان کا کوئی میسے فیصلہ ہو کوئی پاکستان کا بڑا مسئلہ ہو کوئی بیل فیر کے کام میں کہیں بھی برابری پارٹی پاکستان مجھے کئی برابر طورت نظر نہیں آئی لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ دینے کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں بڑا مشہور ہوں اور میں عام آدمی ہوں اور میں انقلابی ہوں تو اس وجہ سے میں پاکستان کا آخری چانس ہوں جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا آخری چانس ہوں اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ جواد احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا آخری چانس ہے کیا اس کے بعد چانس ختم ہو جائیں گے کیا پاکستان کی سیاست کا باپ بند ہو جائے گا یہ ایک بیسیکلی میراسی ہیں اور جب پاکستان کی جو حالیہ سچویشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہت فتح علی خان جیسے موسیقار بھی ہیں وہ بھی نیشنل اسمبلی ہو کے آئے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ جیت کر آئیں گے اس اسمبلی کے اندر اور پاکستان کا نام روشن کریں گے اگر تو چاہت فتح علی خان اتنا فہم لے سکتے ہیں تو آپ ان سے بھی کارکردگی میں فیل ہے کیونکہ آپ کی موسیقی وہ وائرل نہیں ہو رہی اس بندے کی اٹھائیس میلین پہ ویوز گئے ہیں اور لوگوں نے اسے دیکھا ہے آپ اس سے بھی فیلیں اگر وہ کہتا ہے کہ وہ سیاست میں آئے گا نیشنل اسمبلی پہنچ گیا تو آج تک آپ وہ ایک سیاسی پارٹی آپ کہتے ہیں کوئی سان کام نہیں ہے میں نے بنائی ہے آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کارکردگی چہات فتح علی خان سے بھی زیرو ہے جواد احمد صاحب اور جواد احمد صاحب کے لئے آخری فکرہ میں اس بھی علاقے میں بولوں گا پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آئیں گے جواد احمد صاحب کہتے ہیں وہ پاکستان کا آخری چانس ہے میں کہتا ہوں جواد احمد صاحب قیامت کی نشانی ہے یہ میرے خیال سے بہتر طریقے سے میں نے جواد احمد صاحب کو ایک سپین کر دیا ہے دوسرا فلسطین کا معاملہ بڑا سنگین ہے جہاں تک واقسطان کی چھوٹے چھوٹے معاملے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایک ویڈیو میرے پاس آئی جس میں ایک شخص نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ کہتا ہے کہ اے احمد مستلوا قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم لوگ غافل رہے ہم لوگ غافل رہے یہ نہ کہنا یہ آج پتھر دیکھ لو یہ سنتیں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا واقعہ میرے ذہن سے گزر گیا جب حضرت ابو حریرہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھوک کے وجہ سے چل رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہاتھ آیا تو دو پتھر باندھی ہو گئے تھے کہ میرا بھوک سے برا ہی ہے آلہ گھر گئے دودھ کیا پہلا ملا پھر وہ سارے صحابہ میں تقسیم ہوا تو بہرحال ایسے کئی واقعات اسلام میں ہیں تو اس وقت جو لشکر محمدی ہے وہ حماس کردار ادا کر رہی ہے اور اس وقت جو کربلا کی سنت ادا کر رہے ہیں جو کربلا کے اندر واقعہ ہو وہ ایک سنت ادا جو ہو رہی ہے وہ غزہ رفع میں ہو رہی ہے اور اس وقت جو قرآن والے ایک عرب سے زائد مسلمان بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں تو تمام امتِ مسلمہ سے بہتر امت وہ غزہ رفع کی ہے جو اتنا ظلم سہنے کے باوجود قرآن کو سینوں سے لگائے خیموں میں پناہ گزین ہے تو اس حوالے سے اگر تمام امتِ مسلمہ کے اندر ابھی بھئی شعور نہیں آیا کہ اس نے فلسطین اور رفع پر بات نہیں کرنے ابھی بھی بچوں کی آہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنسو وہ بلکتی بچیاں وہ نظر نہیں آتی تو امتِ مسلمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور افسوس ہوتا ہے پاکستان کے اندر کتدار بجا کے فلسطین کے حوالے سے بات اٹھاتے فلسطین کا نیریٹیو پوری دنیا کے سامنے رکھتے اعتجاج پر پابندی لگا دی گئی ہے میں جماعتِ اسلامی سے بڑا خوش تھا کہ جماعتِ اسلامی نے بڑا مضبوط سٹینس لیا کہ انہوں نے غزہ رفع کے معاملے پر انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تو سینٹر مشتاق کے دھرنے سے جماعتِ اسلامی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا سینٹر مشتاق کے دھرنے سے جماعتِ اسلامی نے لا تعلقی کا اظہار کیوں کیا یہ ہے وہ سوالی نشان جو ہم جماعتِ اسلامی سے کر رہے ہیں اگر ایک شخص وہ آپ کی جماعت کا پوزیٹیو فیس دکھا رہا ہے اگر کوئی شخص غزہ اور رفع پر بات کری رہا ہے تو آپ کیسی جماعتِ اسلامی ہیں کہ آپ نے اس دھرنے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اس دھرنے کے اندر ایک ملٹری جو ہے وہ شخصیت نے ریٹائر بتایا جا رہے تھے اب ہمیں تو نہیں پیتا ریٹائر ہیں کیا حاضر سروس ہیں انہوں نے گاری چڑھا دی اور سات آٹھ نوجوان متاثر ہوئے اور اس میں سے دو چار شہید بھی ہو گئے تو کوئی سوال اٹھا سکتا ہے آج فلسطین کا پرچم لہرانے پر پابندی ہے اس دور میں اس فتن زدہ دور میں وہ شخص علم لہرائے وہاں پر بیٹھا ہے اور کلمہ حق بلند کیے بیٹھا تو اس کے ساتھ دینے کی بجائے آپ اس کے مخالف کڑے ہوئے ہیں کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کوئی بات کر سکتا ہے کوئی نہیں بات کرے گا کیونکہ اس وقت امت کا بڑا مسئلہ امت کے اندر تفریق ہے سعودی عرب کتنا ایک مضمون کے دار ادا کر رہے ہیں تمام امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا کر رہی ہیں معایشت کی دور میں دوڑ رہی ہے سود کے ساتھ سود اللہ پاک سے جنگ بھی کر رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ون بھی کریں گے اس جنگ کو تو ایسے نہیں ہو سکتا ایسے آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے کسی صورت آپ یہ جنگ ون نہیں کر سکتے تو اس لیے دیکھنا چاہئے سینڈر مشتاق صاحب اگر کوئی پوزٹیف فیس کام کر رہے ہیں پہلے انہوں نے سود کے خلاف ایک جنگ لڑی کامیاب ہوئے آج وہ رفع غزہ کے لیے بیٹھے ہیں تو آج تمام امت مسلمہ کوئی سوالے سے سٹینڈ لینا چاہئے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی دوسری سیاسی اسلامی جماعتیں بھی کوئی اعلان کرنے جا رہی ہیں کوئی بڑا تو ابھی تک تو خیر نظر نہیں آیا کچھ بھی نہیں پریکٹیکلی نظر آیا صرف بیانیے ہیں لیکن اگر کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو سرانہ چاہئے اقاض کر کے وقت کی ضرورت فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ہے تو فلسطین اور غزہ کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے آواز اچھاتا ہے اس کو سپورٹ کر دیں اور میرے خیال سے یہ تمام امت کو اس حوالے سے اگر ایک اونٹنی کے پیر کانٹنے کاتا جاتا ہے تو پوری امت بیدار ہوتی ہے اور درد آپ کے سینوں میں ابلتا ہے اور آپ آواز اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر پریکٹیکلی بھی تو وہ بچے کٹتے آپ کو دکھائی کیوں نہیں دیتے فلسطین کے اندر ایک اونٹنی کا رونا آپ کے سینوں میں پیوست ہو گیا لیکن وہ غزہ اور رفع کے اندر بلکتی بچیاں وہ روتے بچے نظر کیوں نہیں آتے یہ ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے وہ اصل آواز جس کے لیے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زائد کو دیجئے اجازت اعلانے کے موسیقی موسیقی موسیقی